اور خبر آپ کو دیں گے نون لیگ کے کارکن بھی رہنماؤں کی ڈگر پر چل پڑے سانگلہ ہل میں نون لیگ کے کارکن انہیں شہر میں دھمکی آمیز بینلز لگا دیئے بینلز پر درج ہے کہ سازشی فنکاروں اور ہدایتکاروں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ قائدے میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے لیگی کارکن سازشی فنکار اور ہدایتکار آخر کس کو کہہ رہے ہیں اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے مرکن ہیں وہ رہنماؤں کی ڈگر پر چل پڑے اور تنقید بھی کرنے لگے ساتھ ساتھ میں بینلز بھی لگانے لگے میرا خیال ہے کہ سارے کی ساری مسلم دیگنون کو بلیم نہیں کرنا چاہیے یہ جن لوگوں نے بینلز لگائے ہیں اور ان کی تفیریں اس پر موجود ہیں انہی کو بلیم کرنا چاہیے لیکن مجھے بڑی حیرانگی ہے کہ چوہری برجیس طائر صاحب جو کہ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر ہیں یہ ان کا حلقہ ہے اور برجیس طائر صاحب جو ہیں وہ بڑے سینئے پارلیمنٹیرین ہیں تو ان کو خود نوٹس لینا چاہیے اس قسم کے بینلز کا کیونکہ یہ بینلز جو ہیں یہ نہ صرف سانگلہ ہل کے علاقے میں لگے ہوئے ہیں بلکہ ایک قومی اخبار میں اسی طرح کے اشتہارات بھی شائع ہوئے ہیں تو برجیس طائر صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اس پر وضاحت کرنی چاہیے کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ پنجاب کے کسی بھی علاقے میں کسی صحافی پر کسی جج پر یا کسی نون لکھ کے کسی مخالف سیاسی رہنما پر کوئی حملہ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ناخشگوار واقعہ ہوتا ہے تو اس کی براہ راست ذمہ داری جو ہے وہ نہ صرف نواز شریف صاحب پہ اور شباز شریف صاحب پہ آئے گی بلکہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ برجیس طائر صاحب پہ بھی آ جائے گی جن لوگوں کی اس میں تصویریں ہیں جو دو دیگر رہنما ہیں جنہوں نے یہ بینر لگایا ہے وہ تو قومی صدہ پہ ان کو کوئی نہیں جانتا لیکن برجیس طائر صاحب کو سب لوگ جانتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ برجیس طائر صاحب اس کی وضاحت کریں گے ہم فوری طور پہ براہ راست برجیس طائر صاحب کو اس کا مورد الزام نہیں قرار دیتے لیکن ان کو وضاحت ضرور کرنی چاہیے اور اگر ان کی طرف سے وضاحت نہیں آئے گی تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ جو بینر لگائے گئے ہیں یہ ان کی مرضی اور ان کی تائید سے لگائے گئے ہیں یہ بینر اور ان میں جو کونٹینٹ ہے اس کی جو لینگویج ہے یہ انتہائی قابل اعتراض ہے یہ سیدھی سیدھی دھمکی ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر نواز شریف صاحب پہ تنقید کریں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا اس کا صاحب صاحب مطلب یہ ہے تو یہ جو جس کسی نے بھی یہ بینر بنایا ہے اور اس کو لگایا ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کا دشمن ہے وہ پاکستان کا جمہوری کلچر ہے اس میں منسی روایاں حمد میر صاحب کس کو قائدے میں رہنے کا کہا جا رہا ہے جان دے بھی سکتے ہیں اور یہ بھی لکھا کہ جان لے بھی سکتے ہیں آخر دھمکی ہے کس کو دیکھیں اس میں انہوں نے بہت سمجھداری سے کام لیا ہے انہوں نے قائدی سالچی فنکاروں اور ہدایتاروں تو فنکار وہ قرار دے رہے ہیں شاید تحریک انصاف کو یا میڈیا کے اس حصے کو جو کہ نون لیگ پہ تنقید بھی کرتا ہے پی ٹی آئی پہ بھی تنقید کرتا ہے پیپلز پارٹی پہ بھی تنقید کرتا ہے جو نون لیگ کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت پسند صرف وہ ہے جو صرف نون لیگ کی حمایت کرتا ہے جو پاکستان کے صحافی نون لیگ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کی میرٹ پہ تاریخ بھی کرتے ہیں میڈرٹ پر تنقید بھی کرتے ہیں ان کے خیال میں وہ جمہوریت کا دشمن ہے وہ جمہوریت کا حامی صرف اس کو سمجھتے ہیں جو کہ نون لیگ کا لائلسٹ ہے جو نون لیگ کی حکومت سے مراعات حاصل کرے سیکرٹ فنڈ سے پیسے لے لے سرکاری عوضہ حاصل کر لے وہ جمہوریت پسند ہے جو صحافی نون لیگ کی حکومت سے سرکاری عوضہ لینے سے معذرت کر لے ان سے پیسے لینے سے انکار کر دے اس تحارات جو سرکاری ہیں ان کی بنیاد پر ان کے ہاتھ میں استعمال انہیں سے انکار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ سادسی لوگ ہیں یہ سادسی فنکار ہیں ہدایت کار ان کے خیال میں جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی بڑیشکی ہے لیکن حامید میز صاحب محسوس تو گئی ہوتا ہے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی دی گئی جی یہ جو بینر ہے اس بینر میں بین و سطور بیٹوین دی لائن پاکستان کے تین ادارے جو ہیں ان کو براہ راج دھمکی دی گئی ہے پہلا جو ادارہ ہے وہ میڈیا ہے دوسرا ادارہ پاکستان کی جوڈیشری ہے تیسرا ادارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ برجیس طاہر صاحب بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہیں ان کی تصویر ہے مسکراتی ہوئی تصویر اس پر نظر آ رہی ہے نواز شریف صاحب کی مسکراتی ہوئی تصویر نظر آ رہی ہے لیکن جو دو مقامی رہنگوائے ہیں وہ بڑے سیریس نظر آتے ہیں آپ کو اس میں اب برجیس طاہر اور نواز شریف مسکراتی ہوئی ہیں اور جن کی طرف سے دھمکی امیز یہ بینر لگائے گئے ہیں وہ بڑے سنجیدہ ہیں تو اس لئے ہمیں یہ دھمکی بہت سنجیدہ لینے چاہیے اور برجیس طاہر صاحب کو مسکراتے ہوئے اس کی وضاحت کرنے چاہیے اس کی تربیت کرنے چاہیے اگر وہ مسکراتے ہوئے اس کی وضاحت نہیں کرتے تو پھر ہم سمجھے گئے کہ وہ بھی اس دھمکی میں سنجیدہ ہیں تو کیا سمجھتے ہیں حمد بیر صاحب عوامی بینر تو نہیں کہا سکتا لیکن عوام کے لیے بینر کو کہا جا سکتا ہے پیغام ہم عوام کو کیا دے رہے ہیں لگا کر نہیں یہ پیغام تو بہت ننفی ہے یہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نونی سے تنقید نہ کریں لیکن میں اس میں آپ کو یہ بھی چیز ماننی پڑے گی کہ یہ جو سادشی فنکاروں والی بات ہے اور اداکاروں والی بھی بات ہے اس میں یہ جو بیانیاں ہیں یہ دراصل آئی سے چار پانچ سال پہلے جب آسس زرداری صاحب پاکستان کے صدر تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بھی محترمہ بینرزی بھٹو شہید کی برسی کے موقع پہ یہ فنکاروں اور اداکاروں والی بات انہوں نے شروع کی تھی تو ان کو بھی اس وقت بھی ہم نے اس کی مضمت کی تھی ہم نے کہا تھا کہ زرداری صاحب کو فنکاروں اور اداکاروں کا نام استعمال کر کے میڈیا کو دھمکی نہیں دینی چاہیے آج وہ ہی کام جو ہے وہ مسلمی نون کر رہی ہے تو یہ دھمکی ہمیں ذروعیہ خوا پیپلز پارٹی اختیار کرے یا مسلمی نون کرے ہم اس کی مضمت حامل عمیر صاحب آپ نے وقت دیا بہت شکریہ آپ کا